جائے ہندو راشت نوپور شرما ویبھن پرکار کے آکرمان بھارتیتہ کے خلاف باتچیت راشتر کو دبوچنے کی کوشش راشتر کی مولدھارا کو کلشت کرنے کی دوشت کرنے کی کوشش یہ بڑے پیمانے پر ہو رہی ہے اور کون لوگ کر رہے ہیں تو ابھی رحمانی کا نام سنا ہوگا یہ منچوں سے کلوہا اندر سے حدہ سے جتنا کالا ہے اتنا ہی چیرہ اس کا کالا ہے یہ کہتا ہے کہ اس کے دادا جو پندرہ برس کے تھے تو انہوں نے جامیں جانے کونسا جام پیا تھا اور وہ مسلمان ہو گئے تھے پندرہ سال کے لڑکے میں بہت سمجھ ہو اس کے تو چانسز نہیں ہیں اور آج کل تو پھر بھی ایکسپوزر بہتر ہے آج سے تین پیڑی پہلے دو پیڑی پہلے کا ویکتی کوئی بہت یوگ یہ تک یہ ہوگا سمجھدار ہوگا اس کے چانسز کم ہیں تو کسی مولاولا نہ کچھ بھٹکایا ہوگا یا کوئی لڑکی وڑکی کے چکر ہوگا کچھ ایسے ہی کام ہوگا برحال یہ ہے کون یہ کہتا ہے کہ جین تھے ادادہ اور اس طرح کے بہت سارے لوگ ہیں کشمیر کی استطیقی درگت کن لوگوں نے کی شیخ عبداللہ سب سے بڑا جہادی جسے بھارتی بھارت میں کانگریس اور بھاج پاکے لوگ اور یہ سب لوگ بالکل اپنے گلمی ہیں ڈالے ہوئے بغل بچہ سمجھ کر بات کرتے تھے وہ بہت دشت نکلا کشمیر کی ساری پرمپرائیں جو تھیں جو راشتی اتا تھی مول دھارا تھی اس کو بھرشت کر دیا درگت کی سمپون بھارت میں ہو رہا ہے اور یہ کوئی بھارت بھر میں نہیں ہو رہا ویشوک اسطر پر ہے ویشو بھر میں جہاں جہاں اسلام پھیلا ہے اس کے جو اپکرن ہیں جیسے بھارت میں مدرسہ باور لے کر آیا تھا بھارت کی سنکھیا دیکھ کر اپنی تعداد بڑھانی تھی تو اس نے مدرسے کھولے اور یہاں کے شکشن ویبستہ کو کہ پریلل ایک اپنی شکشن ویبستہ کی کھڑی کی جو پڑھاتی کیا ہے دینیات فلسفے کے نام پہ کیا پڑھایا جاتا ہے اسلام قرآن ایسی شکشن پرنالی ہے جس کو پڑھ کے رکھتی وہی شکشن پرنالی کو پڑھانے والا بن جائے یا ایسا ہی کوئی کام کرے ثواب یاد دلاتا رہے اور اس کے لئے مسجدوں کے لئے چندہ مانگے مدرسوں کے لئے چندہ مانگے کما کر نہیں کھا سکتا خطاتی کرے گا اب خطاتی داؤڈ ہو چکی اردو میں وہ جو کیلیگرافی تھی یوں 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 بڑا ترچے آڑے دھنگ سے لکھے جاتے تھے وہ ساری چیزیں تو ختم ہو چکی ہیں تو یہ ایڈوکیشن کس کام کی ہے میں ایک سامانے مانش بھارتی یا ایک سب بھی سماج کا ناغریک حصہ ہونے کے ناتے بات نہیں کر رہا ہوں اسلامیوں کے لئے بات کرتا ہوں ان کو کسی چاہیے آخر ایک ایسی ویچاردھارہ جو ویچار ایک درشتی سے بلکل دیوالیا ہے وہ ویچاردھارہ چلے گی کیسے آگے بڑھ ہی کی کیسے اس کا آدھار کیا ہو کوئی طریقہ یہ کیسے چلتی ہے اللہ ایک ہے محمد اس کا رسول ہے قرآن اس کی کتاب ہے قرآن بعد میں آئی پہلے محمد اس کا رسول ہے یہ بات آئی مکہ میں ساری کوشیوں کے باوجود کئی سال تک کام کرنے کے باوجود اور بڑے پروہاوی پروارسے ہونے کے اوپرانت بھی محمد کو سو لوگ نہیں ملے اس کے فالور بننے کے لئے ویرو دی دھیروں ہو گئے نتیجہ نکل کے بھاگنا پڑا مکہ چھوڑ کے مدینہ بھاگنا پڑا پھر اس کے بعد اس نے مدینہ میں ستہ ہاتھ آگا گئریہ ستہ ہاتھ آگی پاس پاس کے خیلے لوٹے آس پاس کے لوگوں کو مارا کاروانا جو نکلتے تھے ان کو ختم کیا ان کی لڑکیاں لوٹیں گئیں ان کے بچوں کو غلام بنایا وغیرہ وغیرہ یہ سارے کام کیے ان ساری چیزوں کو لے کر مکہ بھی حملہ کیا مکہ کو دبوچ لیا اور اس کے بعد پھر آس پاس کے اکشت رہا اپنے آپ کو پھیلانے کے لئے تارک اکتا چاہیے یہ تو بتانا پڑے گا نا کہ دوسرا میرے ہاتھ کو چون کے مجھے خلیفہ کیوں مان لے مجھے پیغمبر کیوں مان لے مجھے اللہ کیوں مان لے میری باتوں کو اپنی کتاب کیوں مان لے کوئی کارن ہونا چاہیے اس کے لئے سب سے جو اوشک چیز تارک اکتا کسوٹی منشتہ ہونی چاہیے کہ بھائی اس سے منشوں کا حیت ہو اس تری پرشوں کا حیت ہو تو ٹھیک ہے وہ نہیں تھا بلکہ اس کی جگہ انسا ہتیا لوگ کو جلانا مارنا کٹنا پیشا چک بربر تا کوئی تارک اکتا نہیں تھی مگر انہی باتوں کو آگے بڑھانے کے لئے کوئی آدھار تو چاہیے نا ایک سٹیج چاہیے منش سہی کہ جہاں سے کام سکے وہ منش بنے مدر سے جہاں یہ ساری پرشا چکتہ کورس میں سکھائی جاتی تھی ساری دنیا میں یہ ہوا اسی سے اسلام کا پرسار ہوا جو بہت بیہار تھے ان کو مدر سے بدل دیا گیا خان کاموں بدل دیا گیا ساری دنیا میں کیا گیا جہاں جہاں بہت ہوتے ہیں وہاں وہاں یہ ہوا جہاں عیسائی تھے وہاں ان کے سنستانوں کو نشٹ کیا گیا جہاں ہندو ہیں وہاں ہندووں کے سنستان نشٹ کیے گئے تو آدھار بھومی جو اس چندن کی ہے کہ اللہ کہیں ساتھویں آسمان پر لیتا ہے ظاہر ہے کہ ساتھویں آسمان پر لینے کا مطلب وہ سربیا پر نہیں ہوتا یہ دو بلکل اُلٹی چیزیں ہیں ایک دوسرے کے بھوپریت مگر ہندووں کی دیکھا دے کہ انہوں نے بھی یہ پکڑ دیا ہے اور اس کو اپنی بات پہنچانے کے لیے پرشتوں کی ضرورت پڑتی ہے وہ سیدھے نہیں پہنچا سکتا جو سب پرکار سے سکشم ہونے کی بات ہے کہ ایشور سربیا پی ہے اور وہ سکشم ہے ایسا نہیں ہے اس کو بات پہنچانے کے لیے فرشتوں کی ضرورت پڑتی ہے اور فرشتوں کے بعد فرشتوں کے بعد وہ رسول چنتا ہے جس کے ذریعے سے کام کرتا اور اپنی کتاب اور کتاب میں بھی ایسی باتیں ہیں جو تارکک نہیں ہیں اور یہ سب کرنے کے لیے یہ بہت اچھا ایک کومنٹ سکمہ ندار جی نے دیا ہے عارف محمد خان نے کہا کہ بچے کے عمر چودہ سال ہو جانے کے بعد ہی اسے دین کے بارے میں مدرسہ میں پڑھانا چاہیے وہ ٹھیک ہے ان کا آدھار یہ ہے کہ ایک وششت پرکار کی شکشہ بیسک شکشہ بارویں تک ہونے کے بعد ہی دی جا سکتی ہے ہم انجینر بناتے ہیں ڈاکٹر بناتے ہیں بغیرہ بغیرہ جو بھی سکھاتے ہیں تو اس کا آدھار ہی ہوتا ہے کہ بارویں پاس کرنے کے بعد ہم وششت شکشہ دیتے ہیں دین بھی ایسی چیز ہے آدمی کا مانسے اپسے بکاس ہو جانا چاہیے نا کہ وہ ترک کر سکے چیزوں کو غلط صحیح سمجھ سکے تو بات بلکل ٹھیک ہے اخر میں یہ بات جو کہہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ وہ بچمن میں بچمن سے ہی اس چنتر میں ڈال لیتے ہیں وہ آدمی وہ بچہ جو نو سال کا ہے ساتھ سال کا ہے پاکستان کا ایک بڑا مشہور ویڈیو ہے دکھا ہوگا آپ لوگوں نے تم بڑے ہو کر کیا بنوگے غازی کیا کروگے شہید ہوں گا کیسے شہید ہوگا چھوٹا تھا بچہ ہے مشکل سے چار سال کا بلکہ اور سالے تین سال کا اس کو رہا کر رہا گولی کھاؤں گا سینے پہ کہاں کھاؤں گا یہاں کھاؤں گا اسے پتہ نہیں گولی کھانے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے اس کو اس کے ماغ آپ نے چھڑا کے اسے بڑے ہو کہ تم کیا بنوگے ڈاکٹر بنوگے بڑے ہو کہ تم کیا بنوگے انجینر بنوگے اب دھائی سال تین سال کے بچے نے کیا بننا ہے یہ اس کے پاس تیہ کرنے کی کھشمتہ نہیں ہوتی مانسکتہ نہیں ہوتی اس سمیں اگر اس کو آپ ٹنکل ٹنکل لٹسا سے کہا دیں وہ بولنے لگے گا اس کو اللہ ایک ہے قرآن اس کی کتاب محمد اس کا پیغمبر یہ سکھا کرنے لگے کافروں کے خلاف بلوانے لگے وہ یہ بولنے لگے گا تارکیقتہ تو اس کے اندر ہے نہیں تو ایسی مانسکتہ ایسی چنتن پڑھالی جو بچپن میں ہی لوگوں کو کرپ کرتی ہے اور منشتہ کے خلاف کھڑا کرتی ہے کفر اور ایمان سمجھاتی ہے دار الحرب اور دار الاسلام سمجھاتی ہے ایسی باتیں کہ عیسائی اور مسلمانوں کو دوست مت بنا اور یہ آپس میں دوست ہیں اور تمہارے دشمن ہیں ایک عام مسلمان کو جس کو اس کا اندازہ ہی نہیں ہے اس کے من میں بھی پڑھ رہا ہے اور کہاں سے پڑھ رہا ہے قرآن سے پڑھ رہا ہے قرآن کیسے پھیلتی ہے مدرسوں میں سے پھیلتی ہے اس کتاب کو کون قرآن کو رٹنے والے جن کو کنٹھست ہے انہیں حافظ کہا جاتا ہے حافظ کون تیار کرتے ہیں مدرسے تیار کرتے ہیں سارے سنسار میں مدرسوں کے بارے میں پرتیک ابھیبھاوک جو اپنے بچوں کو مدرسہ بھیجتا اسے معلوم ہے کہ وہ ہومسیکشولیٹی کے اڈے ہیں سینئر بچے اس تار چھوٹے بچوں کے جونئرس کے سیکشولی ایکسپلائٹ کرتے ہیں ان کو ان کا یون شوشن ہوتا ہے سامنے بات سب سب جانتے ہیں پاکستان میں مدرسے بینوری مدرسہت ہے کونسا مدرسہت ہے نام دھیانے مجھے اس پہ اس میں آگ لگ گئی کچھ بچے جل کے مر گئے اس لیے کہ وہ بڑے بچوں سے بڑے سینئر سے بچانے کے لیے ان کی سیکشول ایکسپلائٹیشن سے رکھا جاتا تھا یہ گھٹنا بیہار میں ہو چکی ہے کہ دو بچے پکڑے گئے گھوم رہے تھے گاؤں میں زنجیر بندھیوں تھی ان کے پیروں میں ان کو مدرسہ میں باز باندھ کر رکھا جاتا تھا ہم پشوں کو باندھ کر رکھتے ہیں گائے بھینس بیل کو کتے بلی کو باندھ کر رکھتے ہیں بلییاں تو نہیں بندتی کتے باندھ کر رکھے جاتے ہیں کیوں باندھ کر رکھے جاتے ہیں کہ انیانترت بیہار ہوتا ہے منشہ ان کو نیانتران میں اس لیے کرتا ہے کہ ان کا بیہار انیانترت ہوتا ہے غلطی چیزیں کرنے لگتے ہیں جو سب بھی سماج کے نیم ہیں ان سے بپری جاتے ہیں بچوں کو باندھ کر رکھنا مگر ہے ایسا اور اس کا کر لوگ جانتے ہیں کہ وہاں کیا ہونے والا ان بچوں کے ساتھ آپ ہومو سیکشولیٹی ان مدرسہ ڈال کے دیکھئے سیکڑوں ویڈیو ہاتھ آئیں گے آپ کے جگہ جگہ یہ تب ہے جب ویڈیو بنانے والوں کو اس کا دھیان رہتا ہے کہ ان ویڈیو کو بنانے کے نتیجے میں مدرسوں پر پرہاں پڑے گا دوائے آئے گا اور مسلم سماج سنکٹوں سے گرے گا ہندو راشتہ وادی دل جیت سکتے ہیں بھاجپا کا بکاس ہو سکتا ہے بھاجپا کو فائدہ ہو سکتا ہے اس کے باوجود اپنے بچوں کی درگت دیکھ کے وہ لوگ بولتے ہیں یہ سہج ویوہار ہے اسے یوں سمجھیں سلیویس کا حصہ ہے اگر یہاں سے بچ کے جاگا وہاں تو وہاں بھی سلیویس میں یہی ہے ساری اسطحیتیوں کی درگتیاں ہر پرکارس ہیں مگر پھر بھی لوگ ایسا کرتے ہیں کیوں اپنے بچوں کیوں بھیجھتے ہیں ان میں پڑھنے کے بعد وہ کسی کام کے نہیں رہیں گے بیوارک جیون میں سنسار کے جو سب بھی سماج کے نیم ہیں جیون چلانے کے دھنگ ہیں ان کے مطلب کے نہیں رہیں گے ان کو ایسا درشن پڑھایا جاتا ہے کہ ہندوستان میں اسلام کے آنے سے پہلے کوئی سب بھتا ہی نہیں تھی یہاں کے سارے سسطم اسلامی میں بہائیں ہیں اور اس سے وہ اتنے پرحاویت ہوتے ہیں کہ وہ یہ تک نہیں پوچھتے کہ اگر بھارت میں کچھ بھی نہیں تھا تو اسلامی آئے کیوں اپنے ہی کنٹری میں کیوں نہیں رہے قیلے کس کے لئے بنائے اگر سرکشہ نہیں چاہیے تھی دھن رکھنا کے لئے دھن نہیں تھا بھارت میں تو یہ کرنے کیوں آئے قیلے کس لئے بنائے اس کال کے بینک کی تو ہیں قیلے جن میں فوجیں ان کی سرکشہ رکھیں گی خزانوں کی وہ خزانے تھے ہی نہیں تو آئے کیوں برحال ایسی اوٹ پٹن چندن دھرہ پڑھا کر ان کا دماغ راشتیتہ کی خلاف کیا جاتا ہے ہم اس سے نبٹ سکتے ہیں مہارت نبٹ لے گا مگر سمسیہ یہ ہے کہ ان کی مانسکتہ منشتہ کی خلاف بنتی ہے وہ جو سکھاتے ہیں اس کے پرنام سے مسلمان پڑھنے والا مسلمان لوگوں کو ایک انسان کی طرح نہیں دیکھتا وہ کافر آدمی کافر عورت کی طرح دیکھتا ہے جس کا اس کے حساب سے خطل ہو جانا چاہئے چونکہ اس کے زندہ رہنے سے اس کے دھرتی پر رہنے سے گناہ ہوتا ہے اور جس گناہ کا خمیازہ اس پر آتا ہے وہ مسلمان ہو کر ان کو زندہ کیسے رہنے دے رہا ہے ان کو کنورٹ نہیں کرتا ان کو دعوت نہیں دیتا ان کو کافر سے نہیں چھوڑاتا شرق سے نہیں چھوڑاتا تو اس کا گناہ اس کے سر بھی آتا ہے اس منسکتہ کے لوگ بکست ہو رہے ہیں جو پڑھاتے ہیں دینِ حق کی اور بلانے اور نہ ماننے والے سے لڑنے کا نام جہاد ہے جہاد ایک انورت چلنے والی چوبیس گھنٹے چلنے والی بارہ مہینے چلنے والی اس کے میرے آپ کے کسی کے بھی جیمنوں کے انت سمیت سے آگے چلنے والی یعنی یہ جنوان تر کی آترا ہمارے لیے ہے ان کے لیے لگاتار کرنے کا کام ہے وہ جن کتابوں کو پڑھاتے ہیں جن حدیثوں کو پڑھاتے ہیں جن سیرہ پڑھاتے ہیں وہ بھری پڑی ہیں گھٹناوں سے ان بات چیز سے وہ جیسا بنانا ہے انہیں دنیا کو یعنی کافروں کو ختم کرنا مشرقوں کو ختل کرنا اس کے لیے جو جیون چاہیے جو چنتن شیلی چاہیے جس پرکار سے آپ کو وقصت ہونا ہے اس کے لیے اس وشبیل کی جڑ میں جو اصلی زہر ہے وہ ان مدرسوں سے پھیلتا ہے وہ چاہیں دیواندی ہوں چاہیں وہ بریلوی ہوں چاہیں وہ اہلِ حدیث ہوں چاہیں اہلِ قرآن ہوں احمدی ہوں جو ہوں گے سب گئے ایک سا حال ہے لیکن اوریجنل جو ٹیکسٹ ہے وہ کفران ہیمان وہ جگڑا وہ قرآن سے ہے اس کو پڑھانے کے لیے تو میں یہاں ایک پرشن پرتیک اپنے درشک سے اپنے ساتھیوں سے اور اسلامیوں سے بھی کرنا چاہتا ہوں کہ سبھے زماج جو جیون کو شانتی کے لیے مانتا ہے شانتی کو جیون کے لیے انیواری چیز مانتا ہے وہ اپنی سرکشہ کی بوستہ کرے یا نہیں یہ ہونی چاہیے سبھے زماج کو اس کی بوستہ کرنی پڑے گی تو اس کا سب سے پہلا کام کیا ہے سب سے پہلا کام ہے اس چنتن کی جو بنیاد ہے جہاں سے وہ وشویل پھیلتی ہے جو باڑ پھیل رہی ہے ناگ پھنی بغول جہاں سے پھیل رہا ہے اس کی جڑک کاتی جائے یعنی مدر سے بند کیا جائے آپ کی پتہ نہیں جانکاری میں ہے کہ نہیں مدر سے چلانے کے لیے بھارت سرکار پیسہ دیتی ہے آپ کے میرے ٹیکس سے آپ کے میرے قتل کے منصوبے پڑھائی جاتے ہیں پیدیشن سے بھی پیسہ آتا ہے حوالہ سے بھی آتا ہے اس سب کو روکا جانا چاہیے کیے مولت مراشترواز راجے کی ستہ اس کی ادھکرتتہ کو چنوٹی ہے مانوطہ کو چنوٹی ہے آپ کلپنا کریں ابھی جس نے کنہیب جی کے ہتیا کی ہے وہ کچھ دن پہلے ویڈیو بنا کر بیٹھتا ہے ہتیا کرنے کے بعد ہم نے قتل کر دیا دہارت آیا اور اپنے آپ کو ایسے بتاتا ہے کہ اس نے بڑا سریشت کام کیا ہے اب پولیس والے لے گئے ایڈنڈا پریڈ ہوئی تشریف میں بانس ڈالا گیا تو مو سے ہائے ہائے نکلی اللہ نکلنے کی جگہ اور ساری جانکاریاں کون تھا کیا تھا کیسے ہو رہا تھا وہ سب جانکاری نکل کر آ رہی ہیں اس کے باوجود کہ راجستان میں تقریباً تبلیغیوں کی سرکار ہے پھر بھی پولیس کو اپنا کام تو کرنا ہی پڑے گا تو ایسی کسی بھی مانسکتہ کو نشٹ کرنے کے لیے اس کے بیج کو دگد کرنا پڑے گا یہ بیج دوبارہ پشپت پلویت نہ ہو جائے اس کو بھون کے ختم کرنا پڑے گا آپ کو ایک مزداد جانکاری دیتا ہوں ابھی کی نہیں پہلے والی کونگریسی سرکار میں مہاراش میں کونگریسی سرکار تھی مدرسوں کی طرف سے پرستاو آیا سرکار کے پاس کہ مدرسے فرس کیجئے کسی مدرسے کی کیفیسٹی ایک ہزار بچوں کی ہے آئے بچے مدرسوں کون بھیجے گا انہیں معلوم ہے کہ بچوں کے ساتھ میں جو یون دوہار ہوگا جیسی درگت ان کی کی جائے گی وہ کسی سے کچھ کہنے کی استحتی میں نہیں رہی میری بات کہنے سمت مانی جا کے بتا کریے دیون چلے جائیے وہاں جو طلبہ گھومتے ہیں یعنی جو چھاتر گھومتے ہیں ان سے بات کیجئے وہ عطائیں گے آپ کو وہاں کیا ہوتا ہے یہ نارمل ہے بلکل آٹھ سو بچوں کی فیس سرکاری خزانے سے دے مہراشمی ہوا اس کی جنتہ نہیں یہ بہیاتی کیا ہے کیسی بھیہود گی ہے مگر یہ کیا گیا تو ایسے ایسے چندال بنیں اس دیش میں ہوتے رہیں اور ہوتے رہیں گے چونکہ دین اور دولہ یعنی اسلام سیاست کے لیے بہت چوکرنا ہے راجنیتی کے لیے بہت چوکرنا ہے اپنے راجنیتی کا ادھکاروں کو پوری طرح سے جانتے ہیں اور اپنے ملاکشارے پر چلتے ہیں کہ تو سو بھاگ یہ ہے کہ اس بار آزم خان اور آزم گرڑ دونوں میں ان کا جو دھاک تھی اس کی ٹانگیں اٹھ گئیں کٹ کھڑی ہو گئی نہیں تو وہ ایک ایک آخری وقتی کے بورٹ تک پول کاس کراتے ہیں پول ڈرک کرواتے ہیں اس کا دھیان نکھتے ہیں اس بار چوک ہوئی اسے نہیں تو ایسا ہوتا نہیں ہے بہت بہت ساؤدان لینے والے لوگ ہیں اور آپر میں نہیں ہیں اس کا پرنام ہے تو یہ چندن شہیلین نہ چلے راشت سرکشت رہے دھرم نشت نہ ہو بھارت میں بکواس جھوٹ نہ بولی جائے ایک بہت مشہور شہیل ہے نا مذہب نہیں سکھاتا آپ اس میں بہر رکھنا آ رہے ہیں مذہبی اصلی چیز یہ شہیل کا مطلب ہم بھارتی جو نکالتے ہیں گاندیون فیلسپیوالے یہ کرتے ہیں کہ کوئی دھرم لڑنا نہیں سکھاتا یہ ہے ہی نہیں مذہب کا مطلب ہے دین ہے اسلام ہے اس کے جو سب ویس ہیں جو اس کے نیچے کی ہیں انس کا نام مذہب ہے آپ اس میں جھگڑا نہیں کرو شیعہ سنی مطلب دیواندی بھریر بھی مطلب احمدیوں سے مطلب کافروں اور مشرقوں کی بات نہیں ہے ملہدوں کی مرتدوں کی بات نہیں ہے یہ ان کے بیچ کا معاملہ ہے اس کا الٹا اپنا منوانہ عارض نکال رکھا ہے کہ مذہب نہیں سکھاتا آپ اس میں بید رکھنے کا یہ مطلب ہے کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہے ہماری صدیوں رہائے دشمن دورے نام ہمارا کہ ہماری ہستی نہیں مٹتی صدیوں ہمارا دشمن سنسار رہا ہے یہ شیر اسلام کی طرف سے ہے کہ اسلام کی ہستی نہیں مٹتی عرص لوگ یہ نکالتے ہیں کہ یہ بھارت کے بخش میں کہا ہے اس نے اللہ ہمارے اکبال نے پرلے سیرے کا بدبودار سڑھا ہوا گندہ مسلمان تھا وہ مگر اس کے اس کے عرصوں کو عجیب و غریب ڈھنگ سے نکالا ہوا ہے تو یہ بات سمجھئے اس سارے چندن کی جو بنیاد ہے جڑھ ہے جہاں سے یہ بیہودگی پھیلتی ہے وہ جو لانچنگ پیٹ ہے جہاں سے یہ راکٹ چھوٹے گا یہ چھوٹتا ہے یہ چھوٹا ہے وہ مدر سے ہیں مدرسوں کا بند کیا جانا بہت عوشک ہے اس کے لئے آواز اٹھائیے بڑے بیمانے پر آواز اٹھائیے کہ مدر سے مدر سے صحیح نہیں ہے یہ کر لیا تو سمجھئے سمجھئے سمجھیا کا ستر پرتیشت سمجھان کر لیا اس سمجھیا کو ہم ستر پرتیشت سلجھا لیں گے اسلام کے سلسلے میں جو کرنی ہے جو آوازشک ہے جو دھرم ہے جس سے راشت کی رکشہ ہوگی وہ کارے ہم کر سکیں گے مدر سے بند کرنا انیوارکار ہے اگر کنہیہ جیسی حتیہ نہیں ہونی کملیشتی باری جیسی حتیہ نہیں ہونی نوپور شرمہ کے خلاف فتوے نہیں ہیں دلوانے ہندامہ دنیا بھر میں نہیں اٹھا جہاں سمیر اور ساحل اور پوجہ پرمین اپاد دھیائے کو اپنی بات کہنے سے رکا جاتا ہے سارمک منچ پر انڈیا ٹی وی کے ڈیبیٹ میں بات نہیں کہنے دی جاتی ہے ایسی لفنگا گردی بند کرنی ہے تو اس چنتن کو پھیلانے کے جو بیس ہیں ان کو نشٹ کرنا پڑے گا اور وہ بیس مدرسیں ہیں ان کو سختی کے ساتھ بند کرنا پڑے گا شیش تو سمائج میں بحثیں ہوئی رہی ہیں اس چنتن کو لگاتار چنوٹی دی ہی جا رہی ہے اور یہی اس کا حال ہے یوٹیوب چینل تو فیلچہ دویدی کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے سپورٹ کیجئے اور ممبر شکت لیجئے جائے ہندر آشت ایک مطرنے سپورٹ کیجئے